پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھی کی طرح ایک ہے کوئی تفرقہ نہیں ہے ایک ہے ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگلے وزیر آزم بہت جل انشاءاللہ اس ملک کے قیدی نمبر 804 وزیر آزم عمران خانوں کے پی ٹی آئی ایک پیس پر ہے ہم سب متحد ہیں پارٹی رانواؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر یوکی پارٹی رہنماوں کے ساتھ ریالا جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جل چوکی کے انچاج نے ہمیں مسجد سے بھی نکال دیا جل چوکی کے انچاج نے بتایا انہیں احکامات ملے ہیں آئی جی اور آئی جی پنجاب کو لائن حاضر کریں گے ان سے پوچھا جائے گا ملاقات سے کیوں روکا شاندانہ گلزار نے کہا پارٹی میں کوئی پختون پنجابی گروپ نہیں شہریار آفریری بولے ہم سب بانی پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں مخالفین ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے غیر ملکی قبضوں کی وجہ سے تنازعات جنم لے رہے ہیں اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں غازہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا سی او پلس سمٹ سے خطاب اس سے پہلے آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا افغانستان دہشت گردی کے خلاف مواسطر اقدامات کرے اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں افغانستان میں پائے دار امن ہمارا مشتر کا حدف ہے اجلاس کے سائیڈ لائن پر وزیر آزم کی اقوام متحدہ کہ سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات روس ترکیہ آزربائیجان کی صدور سے ملاقاتیں تاجک کرغز اور بلاروس کی صدور سے بھی ملاقات ہوئی الیکشن ٹربینلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربینلز کے قیام کا الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن بھی موطل کر دیا عدالت نے حکم نامے میں لکھا لاہور ہائی کورٹ کی مزید نامزدگیوں سے تنازعہ کا آغاز ہوا بامانی مشاورت سے دونوں فریق یہ تنازعہ حل کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن اور چیف جسس دونوں آئینی احدیدار ہیں جیسے ہی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری کا عمل مکمل ہو الیکشن کمیشن فوری مشاورت کرے مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیرے التوار رہے گی سپریم کورٹ نے مزید سماعت غیر معاینا مدت تک ملتوی کر دی تحریک انصاف نے الیکشن ٹربینل کیس میں بینچ پر اعتراض اٹھا دیا چیف جسس غازی فائزیسہ کا وقیل نیاز اللہ نیازی پر اتھار برہمی ریمارکس دیئے عدالت کو بہت سکینڈلائز کر لیا گیا سکینڈلائز کرنے والے وقیل کا لائسنس موطل کریں گے دو رکھنی بینچ کا بھی سربراہ تھا تب اعتراض کیوں نہ کیا گیا اب بہت ہو چکا معاملہ پاکستان بار کاؤنسل کو بھیجیں گے یہ بینچ کمیٹی نے تشکیل دیا ہے چیف جسٹس نے نہیں جب ایک شخص بینچ بناتا تھا تب ٹھیک تھا یہ لوگ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں جسٹس جمال خان مندفیل نے کہا کیا ہم یہاں بیزتی کروانے بیٹھے ہیں اب لوگوں کی خواہشات پر عدالتیں نہیں جلیں گی تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی پی ٹی آئی ترنول چوک کے پاس چھے جولائی کو جلسہ کر سکتی ہے ذلع انتظامی اسلام آباد نے عدالت کو آگاہ کر دیا وکیل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا انتظامیہ نے ہمیں نہیں بتایا اور آج ایک دن پہلے عدالت کو آگاہ کر دیا جلسے کی تیاری کا وقت نہیں دیا جسٹس بابر صدار نے کہا ہر بات پر جھگڑا تو نہیں کر سکتے آپ تو بڑی پارٹی ہیں کچھ گھنٹوں میں ہی لوگوں کو نکال لیں گے آپ کا کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشن اب لوگوں کو بھی نکال کر لائے دوران عدد نگاہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں خاور مانکہ نے ایک ماہ میں فیصلے کے حکم کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ماہ کی وقت کی پابندی ختم کرنے کے استداء درخواست میں موقف اختیار کیا اپیلوں پر فیصلے کے لیے متعین وقت کی پابندی کے حکمات واپس لیے جائیں ازت کو جو قانون ہے جب اس پہ لوگ اتراز کرتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے ہمیں پوچھا نہ جائے کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کی کسی کی پگڑی اچھالنے کی کسی پہ تعمت لگانے کی بغیر ثبوت کے اجازت نہیں دی جائے حد کے عزت قانون پر تنقید سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کسی کو بھی تعمت لگانے اور پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعلا پنجاب حد کے عزت قانون کی حمایت میں بول پڑی علماء کرام کے وفد سے ملاقات کے بعد کہا جس کے پاس مائیک ہے سمجھتا ہے اسے عزت اچھالنے کی اجازت ہے ہمارے ماشرے میں تو حمد کی بیماری پھیلی ہی اس لیے ہے کہ کوئی پوچھ کچھ نہیں مزید بولی سوات واقعہ باعث تشویش ہے قانون ہاتھ میں لینے والا کوئی گرہو نہیں بچے گا کسی نے اصل سندھ دیکھنا ہے تو تھر جائیں تھر نے پاکستان کی قسمت بدلنا شروع کر دی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کے ویجن سندھ پروگرام پر بریفنگ کہا دوہزار سولات سے موبائل ہیلڈ یونٹ چلا رہے ہیں باقی لوگوں کو آج خیال آیا لوگ تنقید کرتے ہیں کہ پنجاب سے سندھاؤں تو سڑکیں خستا ہیں کشمول، جاکب آباد، تھل، میرپور خاص، نواب شاہ، تھٹھا، ٹنڈو آدم جائیں تو آپ کو سندھ نظر آئے گا پترین سلاب کے بعد تیز ترین کام ہوئے مراد علی شاہ نے تئیس یوٹ سینٹرز اور دس ہزار نوجوانوں کو موفٹ آئیٹی ٹریننگ دینے کا بھی اعلان کر دیا پاکستان بلوگ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا نہ ہی کسی بلوگ کا حصہ ہے ترجبان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا باہمی احترام کے ساتھ تعلقات پر یقین رکھتے ہیں امریکہ کی جانب سے مذہبی آزادی سے متعلق ریپورٹ مسترد کرتے ہیں ایسی ریپورٹ کی تیاری میں شفافیت نہیں ترجمان نے مزید کہا پاکستان اور افغانستان باہمی تحافظات پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں بڑتی مہنگائی اور عوام کے مسائل پر 92 نیوز کی خصوصی کوریج ہم کب تک قربانیاں دیں ٹیکسوں کی بھرمار سے مایوس عوام کی دہائیاں آٹا دالوں کے بعد سبجی خریدنا بھی دشوار سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں 150 روپے بکنے والا ٹیمارٹر 250 کا ہو گیا ڈبا پیک دودھ پر استثناء ختم ہونے اور 18 فیصد سیلز ٹیکس لگنے کے بعد عوام کی چیخیں نکل گئیں مہنگائی سے تاجر طبقہ بھی شدید پریشان چمڑے کی قیمتوں میں ہوش روائے اضافہ 170 روپے فٹ والا چمڑا 280 روپے میں فرو فیکٹری مالکان آرڈرز مکمل کرنے میں ناکام ہو گئے مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور بوجھ بجلی کی بنیادی ٹریف میں 5 روپے بہتر پیسے فی یونٹ اضافہ وفاقی کابینہ نے نیپرا کے فیصلے کے منظوری دے دی اطلاق حکم جولائی سے ہی ہوگا سارفین پر 600 عرب روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا نیپرا نے بجلی کا عصد بنیادی ٹریف 29.78 روپے سے بڑھا کر 35.50 روپے فی یونٹ منظور کیا تھا 92 نیوز سے گفتگو میں وزیر طوانہ عویس لغالی نے کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ زیادہ نہیں آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا ریٹ اتنا بڑھا دو خیبر پختنخواہ حکومت کی کفائیت شاری سرکاری خرچ پر ورکشاپس سیمینار اور نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی آئیت کر دی بیرون ملک علاز کرانے کی پابندی پر کرا رہے گی محکمہ خزانہ نے مالیاتی نظم و ضبط سے متعلق تمام محکموں اور اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا آسامیوں کی تخلیق میں وزیر علیہ علیہ امین معاملہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے وزیر علیہ بلوچستان سیل پراز بکٹی صوبائی وزراء اور پارٹی اہدداران نے چیرمن پیپلز پارٹی کا استقبال کیا بلاول بھٹو زرداری کو بلوچستان کی ترقیاسی امور امن و امان سمیت دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی شیرمن پیپلز پارٹی صوبائی وزراء ارکان اسمبلی سے ملاقات اور اشتائیے میں شرطت کریں گے بلوچستان میں قبائلی نظام سب سے بہترین نظام ہے وزیر علیہ صرف راز بکٹی کا کوئٹہ میں دستار بندی تقریب سے خطاب کہا قبائلی نظام کا ہرگز مطلب سرداری نظام نہیں ہے قبائلی نظام کی تباہی میں سرداری نظام کا بڑا ہاتھ ہے آج بلوچستان پشتون قبائلیت اپنی موت خود مرنے جا رہی ہے ملک میں سخت گرمی کی لہر اور بارش ایک ساتھ اسلام آباد لاہور گجرات جہنم سمیت مختلف شہروں میں بارش موسم کچھ گھنٹوں کے لیے بہتر ہونے کے بعد دوبارہ گرمی اور حبس بڑھنے لگا درجہ حرارت چالیس ڈگری سے تجاوس محقہ موسم یاد کی آج مزید بارش کی پیش گوئی ادھر پشاور میں بجلی کی طویل لوگ شیڈنگ پر مظاہری نے رحمان بابا گریڈ سٹیشن پر بھی زبردستی بجلی بحال کرا دی پی ٹی آئی رہنومہ ملک شہاب نے گریڈ سٹیشن سے کچھوڑی فیڈر کی بجلی بحال کرا دی موسیقی